السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الکریم حمابات حضراتِ قرآمی آج جیسا کہ شوشل میڈیا پر آپ نے بہت سارے چیزیں دیکھی ہوگی اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ نام نہاند اہلِ حدیث وہاہبی جس کو کہا جاتا ہے ان لوگوں نے شریعت کا مزار زنا دیا اور یہ لوگ پتہ نہیں کون سی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس یہ ہے کہ تین طلاق اگر کسی نے دے دیا تو ایک ہی طلاق واقع ہوئی ایک ساتھ اگر کسی نے تین طلاق لیا تو ایک ہی واقع ہوئی حالانکہ جمہور اہلِ سنت کے علماء متقدمین متاخرین صحابہ وطابعین اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور خود اللہ تعالیٰ کے قول سے اس بات کا واضح طور پر ثبوت ملتا ہے کہ بیئر وقت اگر تین طلاق کسی نے دے دی تو وہ دی ہوئی تین طلاق تین مانی جائے گی نہ کہ ایک مانی جائے گی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک وطالہ تحقیقی گفتگو میں پہلے قرآن مجیز سے دلائل دوں اس کے بعد احادیث مبارکہ سے پھر اس کے بعد جو ان لوگوں کا احادیث پر اعتراض ہے کہ دی گئی تین طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے میں انشاءاللہ اس کا بھی جب آپ آپ کے سامنے حاضر خدمت کروں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیق وقت تین طلاق دے دیا تو جمہور کے نصدیق جمہور سے مراد یہاں پر جمہور صحابہ تابعین تب تابعین عیم مشتہدین متقدمین و متعقرین علمائے سنت ان تمام کے نصدیق کیا ہے تین دی ہوئی طلاق بیق وقت میں دی ہوئی تین طلاق تین ہی واقع ہوتی اور یہ کیا ہے یہ میں ہوا ہوای والی گستگو نہیں کر رہا بلکہ یہ قرآن مجید کا بلکل واضح طور پر فاصل ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے طلاق دینے کا یہ قائدہ بیان کر رہا ہے کیا بیان فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ دو طلاق ہیں دو طلاق ہے کہ فرمایا یہ فرمایا کہ دو طلاق ہے کہ خاون کو یہ حق فاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو ان طلاق سے رجوع کر لے اور چاہے تو وہ رجوع نہ کریں لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوا یعنی دو طلاق دینے کے بعد بھی معاملے کا صدار نہ ہوا تو سورہ بخرا کے آیت نمبر تئیس میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَخِلُّ لَهُمْ مِنْ بَعْدُ حَتَّةً پس اگر اس نے اس کو ایک اور طلاق دے گی غورت اس کے لئے حلال نہیں ہے غورت کیا ہے اس کے لئے حلال نہیں ہے کیوں تا وقت ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے اب ذرا بتائیے کہ یہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھی تو اس آیت سے پہلے اطلاق و مردان کا ذکر ہے یعنی طلاق رجعی دو مرتبہ دی جا سکتا ہے اسی کا تو ذکر ہے نا طلاق مرتبہ دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ تَلَّقَهَا الْاَفِرِ 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 اس کے شروع میں حرف فَا ہے دیکھئی فَا وَإِنْ جو یہ تحطیق بتاتی ہے کہ فَا جو ہے یہ کس کے لئے آتا ہے تاقیب کے لئے تاقیب کا مطلب ہوتا ہے بے غیر محلت کے لئے آتا ہے بے غیر محلت کے لئے آتا ہے اب ذرا دیکھیں جب تاقیب کے لئے آتا ہے اور تاقیب کا قائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں محلت نہیں ہوئی تو اب عربی کے یہ قائدہ ہے کہ عربی کے قائدے کے اعتبار سے مانا یہ ہوگا کہ دو رجعی طلاقیں دینے کے بعد خابند لے اگر فوراً تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس مرد کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ شرعی قائدے کے تحت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے یہ تو قائدہ ہے اب اس آیت میں اگر حرف سمع یا اس کا کوئی اور حرف ہوتا تو محلت اور تاخیر پر دلالت کرتا لیکن یہاں پر تو علت تعین یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک توہر میں ایک طلاق اور دوسرے توہر میں دوسری طلاق اور تیسرے توہر میں تیسری طلاق دی دی جائے لیکن قرآن مجید میں سمع کے بجائے فا کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اللہ تمہارک و تعالی نے اشارہ کیا ہے کہ فا جو ہے یہ تاقیب کے لئے آتا ہے اور تاقیب کا قائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً اس کو ادا کر دے تو اگر کوئی شخص دو طلاق دینے کے بعد فوراً تیسری طلاق دے دے تو بھی کیا ہے تین واقع ہو جائے گی اور جب تین واقع ہو جائے گی تو کسی کا یہ کہنا تو یہ قرآن کے قائدے کے بلکل خلاف ہے اور لہٰذا وہ قرآن کے قوائد عربیہ کو بھی یہ نہیں سمجھتے قرآن ہی سے ہمیں مسئلہ واضح ہو رہا ہے قرآن دیکھتے پہلے کہ قرآن میں فا ان فا تاقیب کے لئے ہے اب ذرا دیکھنا میں جو غیر مقلد لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی تین طلاق ایک وقت میں ایک مجلس میں دے دے تو نہیں ہوگی اب میں اس آیت کے تحق غیر مقلد کے مشہور اور مستند آلیم جو کہ شیخ ابن حضم ہے ان کا نام شیخ ابن حضم ان کا نام ہے جو اپنی کتاب شیخ ابن حضم اپنی کتاب میں اس بات کو لکھ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فہازہ یقعو علق ثلاث مجموعتن کہ الاخری مطلب یہ ہے اس کا ترجمہ بتا دوں کہ یہ آیت بیق وقت دی گئی تین طلاقوں اور الگ الگ دی گئی طلاقوں دونوں پر صادقاتی یعنی بیق وقت دی گئی تین طلاق اور الگ الگ دی گئی تین طلاقوں پر کیا ہاتھی ہے صادقاتی اور اس آیت کو بغیر کسی نس کے طلاق کی بعض صورتوں کے ساتھ خاص کرنا یہ جائز نہیں یعنی اس میں کوئی دوسری صورت ہو ایسا ہو اس کو کیا ہے خاص کرنا کیا ہے جائز نہیں ہے اب ذرا دیکھنا کہ غیر مقلدوں کے مشہور عالم نے اس آیت کو تو صاف طور پر اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ تو یہ لوگ جو ہے وہ اپنے مستند عالم کو جب نہیں مانتے تو پھر اہلِ سنت کی عالم کو کیسے مانتے ارے یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جس پلیٹ میں کھاتے ہیں نا اسی میں چھیز کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر کے نہیں ہوئے وہ باہر کے کیسے ہوئے یہ لوگ نفس کے فیروکار دیکھو کیا ان لوگوں ان سے زیادہ ان لوگوں کو ہو گیا گلیوں میں پھرنے والے ٹائے لگانے والے کو ہو گیا جو اپنی تشریح کر رہے ہیں یہ ان کے علماء نے خود تشریح کر دیا کہ بیعق وقت دی گئی تین طلاق اور الگ الگ دی گئی تین طلاقوں کے لیے کیا ہے یہ آیت بالکل نصد ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ بیعق وقت تین طلاق دی گئی کیا ہے اس پہ یہ نہیں ہے آپ دیکھیں دوسری آیت سورہ احزار کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا نَكَتُمُ الْمُؤْمِنَانَ سُمَّ تَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلَ انْتَمُسُّهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّتِمْ تَعْتَدُونَهَا مسئلہ یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو مقاربت سے پہلے طلاق دے دو یعنی ان کو قریب ہونے سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں جس کو تم گنو یعنی اگر طلاق دے دو تو اب کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم گنو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر مدفولہ کو طلاق دینے کا ذکر فرمایا یعنی جس کے ساتھ ابھی صحبت نہیں ہوتی غیر مدفولہ اور طلاق دینے کو اس سے عام رکھا کہ بایک وقت اکھٹی تین طلاقیں دی جائیں یا الگ الگ دی جائیں اس میں کوئی منشن نہیں کیا کہ ایک وقت میں تمہیں طلاق دے دو یا الگ الگ تین طلاق دے دو اس میں منشن نہیں کیا ہے تو اب جب منشن نہیں کیا ہے تو خود اللہ جب منشن نہیں کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو منشن کرنے والے والے تم کو کیا ضرورت ہے منشن کرنے کی تو اس اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مطلق اور عام رکھا ہو اس کو کسی خبر وارے یا احادیث صحیحہ سے مقید کرنا یہ کیا ہے جائز نہیں ہے اور کسی کو خاص بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جب تک کہ جب خاص نہیں کیا جا سکتا کسی احادیث صحیحہ کے ذریعے بھی اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا خاص نہیں کیا جا سکتا تو جب احادیث صحیحہ اور خبر احاد کے ذریعے اس کو نہیں خاص کیا جا سکتا تو غیر مستند قول کے ذریعے کیسے خاص کیا جا سکتا غیر مستند قول کے اب یہ چیز ذہن میں رکھیں ایک تو یہ بات ہے اب یہ تو قرآن کی آیتیں میں نے آپ کو دے دی اب جب قرآن کی آیت میں نے آپ کو دے دی اور میں اس کے بارے میں اور بتا دوں جمہور فوقہ اسلام نے اس آیت سے بھی کیا ہے استدلال کیا ہے جا استدلال کیا ہے اس آیت سے دیکھیں دیکھیں وَلِلْمُتَلِّقَاتُ مَتَعُمْ بِالْمَعْلُونَ سورہ بَقْرَا کی آیت نمبر ٹو فورٹی وارڈ فرماتے ہیں کہ مطلقہ عورت کو ریواج کے مطابق متعا یعنی کپڑوں کا جوڑا دینا چاہیے ریواج کے مطابق کیا ہے متعا یعنی کپڑوں کا کیا ہے جوڑا دینا چاہیے اب اس آیت کے تحر علماء ابن حضر جو غیر مطلق کے بہت بڑے آلی ہیں المحلی کے جلد دس صفحہ نمبر 170 پہ ذکر کرتے ہیں کیا ذکر کرتے ہیں فَلَا يَخُصُو فَلَا يَخُصُو تَعَلَى مُطْلَقٌ بُوَحِدَةٌ مِن مطلقت اسنینے وَمِن مُطَلِقَةٍ سَلَا 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 مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متعلقہ کو عام رکھا ہے کیا عام رکھا ہے کہ خواب ایک طلاق سے متعلقہ ہو یا دو سے یا تین سے اور ان میں سے کسی کے ساتھ ان کو خاص نہیں کیا اب دیکھیں اس آیت میں متعلقہ کو متعا یعنی کپڑے کا جوڑا دینے کی ہدایت کی کپڑے کا جوڑا دینے کی ہدایت کہ خواب عورتوں تین طلاقوں سے متعلقہ ہو یا دو طلاقوں سے متعلقہ ہو یا ایک سے اور کسی ایک طلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے متعلقہ کی تخصیص نہیں فرمائے یہی چیز شہد ابن حضم نے بیان کی قرآن مجید میں طلاق کے عموم اور اطلاق کی اور بھی آیات ہیں لیکن ہم کیا ہے صرف آپ کو اختصار کا ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب کوئی چیز ایک دم عام ہو تو اب اس کو خاص کر دینا یہ کیا ہے آپ کے لئے جائز نہیں اب یہ تو قرآن کی میں نے آپ کو آئے دے دی کہ تین طلاق ایک وقت میں دی جا سکتی ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی اب آئیے صحیح بخاری کے آہدہ دوسری جلد صفحہ نمبر آٹھ سٹ حضرت سہل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے کو بیان کرتے کہ انسار میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بخلائے کہ ایک شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لے تو اس کو قتل کر دے یا کیا کیا کسی مرد کے ساتھ اپنی عورت کو دیکھ لے تو اس کو قتل کر دے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں لیان کا مسئلہ ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اور تیرے بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دی حضرت سہل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے میرے سامنے مسجد میں لیان کیا جب وہ لیان سے فارغ ہو گئے تو اس شخص نے کہا کہ اب اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو میں مجھ جھوٹا ہوں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے فہلے لیان سے فارغ ہوتے ہیں اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی اس نے اپنی بیوی کو کیا کر دیا تین طلاقیں دے دیا اور اس کے الفاظ یہ ہیں اب ذرا دیکھئے یہ لفظ ہے بخاری کیا یعنی تین طلاقیں دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی سے علاہت کی اختیار کر دی آپ نے فرمایا سب لیان کرنے والوں کے درمیان یہ تفریق ہے یعنی یہ کیا ہے تفریق ہے یعنی تین طلاق سے وہ کیا ہو گئی تو اب ذرا بتائیے کہ تین طلاق اگر ایک واقع ہوتی تو پھر تفریق کا حکم نبی کریم کیوں دے دی تفریق کا حکم ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ طریقہ مقرر ہو گیا کہ سب لیان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی جائے کیا کر دی جائے تفریق کر دی جائے علامہ ابن حجر اس قلانی اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی کی شرح مسلم کے حوالے سے لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں علامہ ابن حجر فتح الباری کے جندہ نو صفحہ نمبر چار سو اکیابن پر کہ یہ لکھتے ہیں کہ اس نے اس لئے تین طلاقیں لیتی کہ ان کا غمان یہ تھا کہ لیان سے ان کی بیوی حرام نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ ان کو تین طلاقیں ہیں ان کو کیا ہے تین طلاقیں ہیں اب ذرا بتائیے کہ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گیا کہ صحابے کرام کے درمیان یہ بات معروف اور معرق تھی کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے تین طلاقیں دینے سے کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اس شخص نے اپنی بیوی سے تفریق اور تحریم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو تین طلاقیں لیں اگر ایک مجلس میں تین طلاقوں سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی تو اس صحابہ کا یہ فیل جو ہے بلکل بیکار ہو جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے کہ بیعق وقت تین طلاقوں سے تمہاری مفارکت نہیں ہوئی تو پتا چلا ان جاہلوں کو بتاؤ کہ جو صحابہ نبی کے سامنے ایک مجلس میں تین طلاق دیتے تھے اور نبی نے بھی منع نہیں کیا تو اس میں بات واضح ہو گئی کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا یہ بلکل واضح ہے اب اس سلسلے میں امام بخاری یہ حدیث بھی روایت کرتے ہیں کون حدیث جس کو کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری کے جدد دو صفحہ نمبر آٹھ سٹ حضرت سہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں نے مسجد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیانے کی اس حال میں درہا ہنا لے کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا حضرت عمیمر نے کہا یا رسول اللہ اب اگر میں اس کو اپنے پاس رکھا تو میں جھوٹا ہوں پھر حضرت عمیمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے اپنے بیوی کو تین طلاقیں دے اب غرا دیکھ دیں اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور امام نسائی نے بھی ذکر کیا ہے جلد دو صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی میں ٹھیک ہے اور اس حدیث کو روایت کیا اور امام ابو دعود نے بھی اس حدیث کو روایت کیا اور علامہ نووی نے شرح صحیح مسلم جلد ایک صفحہ نمبر چار سو نوازی پہ بھی اس حدیث کو کیا ہے ذکر کیا ہے اور امام ابو دعود نے جو ذکر کیا ہے جلد ایک صفحہ نمبر تین سو چھے پہ ان کی روایت کیا ہے کہ حضرتِ سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرتِ عمیمر نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاقیں دی اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاق کو نافذ کر دیا جس کے الفاظ ہیں فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس طلاق کو نافذ کر دیا اس حدیث میں تو اس بات کی ساکھ تصریح ہے کہ حضرتِ عمیمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو نافذ کر دیا اب ذرا دیکھو صحیح بخاری صحیح مسلم سننی نسائی سننی عبودعود میں حضرتِ عمیمر کے اس واقعے کو پڑھنے کے بعد کسی انصاف پسند شخص کے لیے اس مسئلے میں بلکل تردد کی گنجائشی نہیں رہتی کہ بے ایک وقت میں دی گئی کہ ان طلاقیں نافذ نہیں ہوتی نافذ نہیں ہوتی تو لہٰذا یہ کہنا کہ کیا ہے بلکل یہ غلط ہے تو اب جمہور فوقہ اسلام نے جو ہے یہ جو احادیث پر کیا ہے کہ تین طلاق اگر دیں تو اس سے کیا ہے تین طلاق واقع ہو جائیں گے اور اس پر کیا ہے بہت سارے علماء اکرام کی دلیل ہے کہ تین طلاقیں دی گئی سننے نسائی انہیں جو دلیل ہے نسائی بھی مانتے ہیں کہ تین طلاق دی گئی ہے اب جو میں نے تو یہ احادیث بھی پیش کر دی کہ تین طلاق قرآن اور احادیث اب آئے صحابہ اکرام اور طاویین کے اخبال سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تین طلاق دی گئی کیا ہے تین طلاق ہوتی ہے ایک وقت میں جیسے کہ مضموز زبائد جلد چار صفہ نمبر تین سو چھتیس میں کیا ہے حضرت سالم بیان کرتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نقمہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی وہ واقع ہو جائیں گے اور اس شخص نے اپنے رب کی نا فرمانی مطلب یہ ہے کہ صحابی صحابی کی بات بتا رہا اب یہ دیکھ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں بھی موجود صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے جلد ایک صفہ نمبر چار سو چھتیس پر یہ حدیث بالکل موجود ہے اب ایک حدیث اور آپ کے سامنے کیا کر دوں میں پیش کر دوں اور اس حدیث کو کیا ہے امام عبدالرزاق نے المصنف کے جلد چھے صفہ نمبر تین سو پنچانوے پر بھی ذکر کیا ہے ایک حدیث جو ہے مصنف جلد چھے صفہ نمبر تین سو سانتانوے نعنی تین سو سانتانوے جلد پانچ صفہ نمبر تین سو سانتانوے پر اس حدیث کو کیا مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ ان سے ایک شخص نے کہا اے ابو عباس میں نے اپنی عورت کو تین طلاقے لی ہیں حضرت ابن عباس نے تنزن فرمایا یعنی تم تنزن کرتے ہوئے فرمایا فرمایا یا یا ابو عباس پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص حماقت سے طلاق دیتا ہے پھر کہتا ہے کہ اے ابو عباس تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی تم سے کیا ہو گئی علائدہ ہو جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ تین طلاق دینے سے کیا ہے علائدہ ہو جاتی ہے اگر ایک طلاق ہوتی تو پھر لوٹانے کا معاملہ ہوتا اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے مسندف میں بھی ذکرے کیا ہے اب ایک اور حدیث جو میں چار حدیث میں آپ کے سامنے ریگولر پیش کروں گا اور اس کے بعد مسندف کے جلد پانچ صفحہ نمبر گیارہ پر یہ آدیثیں اور بارہ صفحہ نمبر گیارہ اور بارہ اور صفحہ نمبر تیرہ چودہ یہ تمام احادیث کیا ہے ایک ہی طریقے کے واقعے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ رہو سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی لیکن طلاق تو واقع ہو جائے جائے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ رہو بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رہو کے پاس کوئی ایسا شخص لائے جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس پر تین طلاقیں دی ہو تو آپ اس کو مارتے تھے اور ان کے درمیان تفریق کر دیتے تھے یا کر دیتے تھے تفریق زہری کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دی اس نے اپنی ربکی نا فرمانی کی اور اس کی بیوی اس سے علائے دا ہوگی شابی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے علائے دا ہونا چاہے انہوں نے کہا کہ اس کو تین طلاقیں دے دی القما کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دی آپ نے فرمائے تین طلاقوں سے فستی بیوی حرام ہو گئی اور باقی سنسانوے طلاقیں حد سے تجابس آئے اور بہت ساری روایتیں جس کو کہ مسننف کہ میں نے آپ کو پڑھا صفحہ نمبر گیارہ جند پانچ کے صفحہ نمبر گیارہ بارہ تیرہ چودہ ان تمام میں یہ بات بالکل واضح طور پر گیا ہے یہ ذہن میں اب میں آپ کو بتا دوں کہ تین طلاقوں کے مسئلے میں اس قدر تفصیل اور تحطیق اس لیے میں نے آپ کو کیا ہے کہ آج کل غیر مقلدین کی عام رویش ہو گئی ہے عام رویش غیر مقلدوں کی کہ جس شخص نے بھی اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دی وہ اس کو طلاق اس کو کیا ہے ایک طلاق قرار دیتے اور ثبوت میں کیا ہے حضرت تعوز کی روایت پیش کرتے ہیں جس کو میں ابھی بتاؤں گا ثبوت میں حضرت تعوز کی روایت لکھ کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عام مسلمان شکوک و شبہات میں لہذا کیا ہے اس لیے میں نے آپ کو پیش کیا اب جرہ دیکھئے کہ یہ جو احادیث یعنی قرآن احادیث اور علماء کے اقوال سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی حضرت ابو حریرہ کی بھی روایت مصنف کے صفحہ نمبر میں آپ کو بتا دوں صفحہ نمبر بائیس تائیس اور پچیس پر یہ روایتیں موجود ہیں حضرت ابو حریرہ حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ تینوں یہ فتوا دیتے تھے کہ جس شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دی تو اس کی بیوی اس پر اس وقت تک حلال لگی جب تک وہ دوسرے شہر نکاح نہ کرے تو مطلب یہ کہ تین طلاق نافذ ہو جاتی ہے ابراہیم نخائی کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دی تو وہ تو اس پر اس وقت تک اس کی بیوی حلال لگی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نگا نہ کریں اب ذرا بتائیے کہ حضرت ابن عباس صفحہ نمبر پینتیس مسننف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ عورت اس پر اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے نگا نہ کرے اور اس لیے کہ متفرق کے الفاظ ہیں اس پر طلاق واقع ہو جائے گا اب ذرا دیکھیں یہ جو بات زہن میں رکھی گئی ہے جو غیر مقلد لوگ تاؤس کی روایت پیش کرتے ہیں اب ذرا دیکھیں کہ تاؤس کی کیا روایت ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابن تیمیہ کے مخالف جو ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کے ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طلاق دو مرتبہ ہے اب اس کے اعتراض کا میں نے تو اپنا مظلق ثابت کر دیا ہم میں جو یہ بات لکھتے ہیں اور تاؤس کی روایت پیش کرتے ہیں کہ تاؤس کی روایت میں حضرت یہ فرمایا تاؤس کی یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ابو صاحبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے کہ آپ کو علم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور حضرت عمر کے خلافت کے امتدائے تین سالوں میں بیعت وقت دی گئی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا اور حضرت ابن عباس نے فرمایا تو آپ بتاتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ بعد میں آیا ان کے زمانے میں کیا ہے تین طلاق کو ایک طلاق شمار کیا جاتا تھا یہ ان کی طلاق تو اب اس سے کیا ہے بہت سارے لوگ کیا ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہرے بھئے ہاں بعد میں اس کی یہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابن تیمیہ اور جو غیر مقلدین ہیں ہر طلاق الگ الگ دی جائے جائے وہ کہتے ہیں کہ ایک سانس دی جائے گی تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی لیکن اگر الگ الگ دی جائے تو پہلے ابن تیمیہ کی قول کو میں پیش کر دوں وہ دیکھئے میں پڑھتا ہوں ابن تیمیہ کا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طلاق مراتان یہ ابن تیمیہ کا قول ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ طلاق رجل ہیں جس میں طلاق کے بعد رجوع کیا جاتا ہے ایک بار دینے کے بعد دوسری مرتبہ دی جائے گا جیسے کسی شخص نے کہا جاؤ دو بار تسبیح کرو یا تین بار تسبیح کرو یا سو بار تسبیح کرو اس پر عمل کے لئے ضروری ہے کہ وہ اتنی بار تسبیح کرے یہ عدد پورا ہو جائے گا مثلا کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اگر دو بار سبحان اللہ سبحان اللہ کہا تو دو بار اس نے کہا دو بار تو اس سے کیا ہے مراد ایک ہی مرتبہ ہوگا ایک ہی مرتبہ شمار کی جائے گی یعنی اگر کسی نے کہا دو بار تو مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بار شمار ہوگا تو اسی قیاس پر کرتے ہوئے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا دو طلاق یا تین طلاق تو اس وقت تک نہیں ہوگی جب تین مرتبہ طلاح نہ دے دے ایسے ہی ہزار طلاح تو اب ایک ہی ہوگی تو یہ ایک مثال دی ہے اور ابن تحمیہ نے ایک مثال دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا کہ نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور تیتیس بار اللہ و اکبر کہا جائے اب اگر کوئی شخص کہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ و اکبر تو اب یہ تعداد تیتیس بار نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی بار شمار ہوگی یہ ابن تحمیہ کی بات ہے اب میں آپ کو بتا رہا شیخ ابن تحمیہ نے اس کے دل جواب شیخ ابن تحمیہ نے اطلاق و مرتان سے یہ استدلال کیا ہے کہ ہر طلاق الگ الگ دی جائے تب وہ متعطیق طلاق متصور ہوگی اگر کسی نے کہا کہ تم کو دین طلاق تو چونکہ یہ طلاق ایک بار دی گئی ہے اس لیے یہ ایک طلاق ہی شمار ہوگی اب شیخ ابن تحمیہ کا یہ استدلال خود انہی کے مفید نہیں ہے آپ ذرا گوھر کریں گے تو انہی کو یہ استدلال صحیح نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا آپ ذرا میں بتا دوں کیونکہ اس استدلال کا یہ تقاضہ ہے کہ کسی شخص نے ایک مجلس میں تین بار کہا میں نے تم کو طلاق دی میں نے تم کو طلاق دی میں نے تم کو طلاق دی تو یہ تین طلاقیں واقع ہونی چاہیے یہ تین طلاقیں واقع ہونی چاہیے حالانکہ ابن تیمیہ کا یہ قول ہے کہ ایک مجلس میں تین بار اگر طلاق دیا تو ایک بھی واقع ہوتا ہے اور ایک طرف استدلال کر رہے ہیں کہ تین بار اگر ایک مجلس میں جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا تو تین بار سبحان اللہ مانا جائے گا تین بار سبحان اللہ مانا جائے گا تو اگر ایک مجلس میں طلاق 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 کہہ دیا تو تین بار ہونا چاہیے تو لہٰذا تم جو استدلال کر رہے ہو تم خود پس جا رہے ہو اس میں تم کیا ہو جا رہے ہو پس جا رہے ہو اس میں اب ذرا بتائیے کہ دوسری دلیل جو پیش کرتے ہیں وہ لوگ کہ صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے دورے خلافت میں کہ بیق وقت دی گئی تین طلاقوں کو ایک طلاق قلار دیا جاتا تو جو حضرت تعوض کی دلیل پیش کرتے ہیں اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ اگر ان کو تین طلاقیں ہی کرا دیا جائے تو بہتر ہوگا پھر انہوں نے ایسا ہی کر دیا پھر انہوں نے کہا کر دیا ایسا ہی کر دیا جس طرح شیخ ابن تینیہ اور ان کے موافقین نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سریع مخالفت کی ہے اب ذرا دیکھیں اس حدیث کے کیا ہے متعدد جواب سب سے پہلا جواب تو میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کیا بتا دوں کہ قرآن مجید سے یہ بات میں نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں یہ قرآن مجید سے میں نے ثابت دیا پہلے اب جب قرآن مجید اور بخاری کی دلیل مسلم کی دلیل صحابہ اور طابعین کی دلیل سے میں نے ثابت کر دیا کیا ثابت کر دیا کہ ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیں سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں تو اب ذرا دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کو نافذ کر دیا نیز دیگرہ حدیث صحیحہ اور صحابہ طابعین سے یہ ثابت ہو گئی کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہے میں نے ثابت کیا اور صحیح مسلم میں حضرتی ابن عباس کی روایت صحیح مسلم میں حضرتی ابن عباس جو کہ میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کرتی صحیح مسلم کی کیا کہ حضرتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو تاؤس سے بیان کرتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں حدثنا اسحاق ابن عبراہیم و محمد ابن رافع و اللب زور لے ابن رافع قالا اسحاق انا وقالا ابن رافع حدثنا عبد الرحزاق قالا انا معمد ان ابن تاؤس ان ابی ہے ان ابن عباس یہ روایت جو ہے بابو تلاقی سلاس یہ جو حضرتی ابن عباس کی روایت میں نے ذکر کر رہا ہوں تو اب صحیح مسلم میں جو حضرت ابن عباس کی یہ روایت چونکہ قرآن مجید آہادیث صحیحہ اور آثار صحابہ کی صراحت کے بلکل خلاف قرآن کے خلاف آہادیث صحیحہ کے خلاف اور کیا ہے آثار صحابہ کے صراحت کے بلکل کیا ہے خلاف ہے تو اس لیے یہ روایت جب روایت آپ ذہن میں رکھیں کہ جب روایت قرآن مجید آحادیث صحیحہ اخوال تابعین اور صحابہ کے بلکل خلاف نظر آئے اور ایک ہی روایت موجود ہو تو اس روایت کو شاز اور معلل سمجھا جاتا ہے شاز اور معلل سمجھا جاتا ہے اور تمام محدثین کے نزدیک اس بات کے بلکل واضح طور پر ہے کہ جب قرآن مجید کے خلاف کوئی روایت آ جائے اور اس کو شاز سمجھا جاتا ہے تو اس شاز روایت سے مسائل کا استمباد کرنا یہ بلکل جائز نہیں ہے تو لہذا اہل حدیث جو ہے اگر اس سے مسائل کا استمباد کر رہے ہیں تو لہذا وہ آدھیث کے فنی حیثیت سے بلکل ناواقع ہے فنی حیثیت سے بلکل ناواقع ہے تو ایک دلیل تو یہ ہو اور دوسری روایت دوسری دلیل یہ ہے کہ اس روایت کے شاز اور معلل اور مردود ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے میں نے جو اس روایت کو شاز معلل مردود کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ خود یہ فتوہ دیتے تھے خود یہ فتوہ دیتے تھے کہ ایک مجلس میں تھی گئی تین طلاقے واقع ہو جاتی ہے ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقے کیا ہو جاتی ہے واقع ہو جاتی ہے جیسا کہ فتح الباری میں علمہ ابن حجر نے بیان کیا ہے حجرد نو کے صفحہ نمبر تین سو تیرسر سے تین طلاقے واقع ہو جاتی ہے علمہ ابن حجر اسکلانی لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز روایت کریں اور فتوہ اس کے خلاف دیں فتوہ اس کے خلاف دیں اس لیے یہ روایت کیا ہے بلکل شاز مانی جائے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں اور حضرت ابن عباس کی طرف اس روایت کو منصوب کرنے میں تعوض کو وہم ہوا ہے تو لہٰذا تعوض کو جب وہم ہوا ہے تو جس روایت میں وہم ہو جائے اس روایت کو بلکل شاز مانا جاتا ہے اب ذرا امام بہیقی ہو امام بخاری امام مسلم اور دیگر امام ابن عبود رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام کے نصدیق کیا ہے یہ بلکل واضح طور پر کیا ہے تین طلاب ایک مجلس میں دینے سے تین طلاب واقع ہو جاتی ہے تین طلاب واقع ہو جاتی ہے یہ لوگ نفس کے پجاری ہیں یہ لوگ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بلکل واضح طور پر ان کا کوئی بھی نظریات نہیں ہے تو لہٰذا میں نے آپ کے سامنے مختصر سی تحقیق پیش کی ہے ایسی تو بہت زیادہ اور تحقیق ہے لیکن میں نے آپ کے سامنے مختصر سی تحقیق اس لیے پیش کی کہ آپ تمام کے تمام اس لئے پاکھنڈی وہابی اور اہل حدیث کے نظریات میں نہ پڑے ورنہ خود آپ کمراہ ہو جائیں گے اور ان کی باتوں کو سن کر آپ کمراہی کی طرف چلے جائیں گے لہٰذا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس تحقیق کو سن کر انشاءاللہ آپ ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے وآخر تابانا الحمدللہ رب العالمين السلام